ناظرین ریمنٹ ایویس جو کہ امریکی شہری تھے پاکستان کے شہر لاہور میں دو نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا اور پھر پاکستانی عدالت نے اس عزت سے اپنے ملک امریکہ روانہ کر دیا تھا اور پھر وہاں بجا کر اس نے کتاب چھاپی اس کتاب کے اندر کیا انکشاف کیا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حالی میں چھپنے والی ریمنٹ ایویس کی کتاب میں اس نے بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ وہ کس طرح گرفتار ہوا پھر کس طرح ریاہ ہوا اس نے 23 جنوری 2011 کو لاہور میں دو نوجوان چنک میرے سامنے آگئے میں سمجھا وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں نے وہی ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا تھا اس سے پہلے کہ دوستو ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو بلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کمنٹ کے اندر قیمتی خیلات کا اظہار ضرور کر دیجئے گا میں سمجھا وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے میں نے ان کو گولیاں مار کے وہیں قتل کر دیا تھا میں وہاں سے نکلا تو تیز رفتانی کی وجہ سے مزید ایک نوجوان میری کار کے نیچے آ کر مر گیا یوں ہی دستان شروع ہوئی پھر دور تک نکل گئی اس کہانی کے سب سے ڈرامائی سین آخری دن کے عدلت کی کروائی ہے ریمن ڈیویس اپنی کتاب دیکھیں ٹریکٹر میں لکھتے ہیں کہ اس کے ریاہوں نے ہمیں سب سے اہم کرداد جنرل پاشا نے ادا کیا ریمن ڈیویس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ بہت خوف زدہ تھا اور آخری پیشی کی راز سویا نہ تھا مجھے ڈر تھا کہ مجھ پر فرد جرم لگ کر پانسی کی سزا سنا دی جائے گی تیس جنوری دوہزر گیاروں کو امریکی چیف آرمی اور پاکستانی چیف آرمی کی ملاقات پہلے سے تیش ہوتا تھی لیکن اس کا ایجنڈ آوانستان کی صورتی حال تھا اس دن صرف یہ بات ہوئی کہ قانون میں کوئی طریقہ نکال کر مجھے یہاں سے نکالا جائے اور اپنے ملک روانہ کر دیا جائے ریمن ڈیویس مزید لکھتا ہے کہ پاشا امریکی سفیر کے امرون اور سابق سربراسی یہ 11 پینٹا سے مسلسل رابطے میں تھے جماعت اسلامی کے وکیل اسد بٹ منظور میرے خلاف یہ مقدمہ لڑ رہے تھے اور ان کے پاس مضبوط علیل تھے اس کا کہنا تھا کہ میں نے فیضان حیدر کو نجاز قتل کیا مجھے ان کی سزا ملنی ضروری ہے مکلون کے ورسہ سلک کو تیار نہ تھے اسد بٹ ان کو مسلسل انصاف دلوانے کی یقین دائی کر رہے تھے چودہ مارچ دوہزر کیارہ کو جنرل شجاہ پاشا نے مقتلین کے گھر کو اٹھارہ لوگوں کو اٹھا لیا اور کوٹ لکپت جیل میں بند کر دیا ان کے گھروں کو تالہ لگا دیئے ان سے کہا کہ دیت لے کر صلاح کر لیں ورنہ نتیج کیلئے تیار رہو اس ساری کروائی سے پاکستانی فوج صدر پاکستان عاصف زرداری نواز شریف کا اگاہ کر دیا گیا بل آخر سولہ مارد 2011 کو آخری پیشی والا دن میرے لئے سب سے حیرت کی بات تھی وکیل اسد بٹ کمرے عدالت میں مجود نہ تھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ ان کو کئی گھنٹے تک قید میں رکھا گیا تھا عدالتی کروائی شروع ہوئی تو مجھے میرے امریکی ساتھی نے بتایا کہ عدالت کو شرعی عدالت میں تبدیل کر دیا گیا ہے میں بہت پریشان تھا صافیوں سے میں سب کو بہر نکال دیا گیا لیکن جنرل شجا پاشا وہاں مجود رہا اور عدالتی کروائی سے کیمرون منٹر اور امریکی حقان کو میسج کرتا رہا بل آخر اور سا آتے گیا اور دیت کی رقم وصول کرتے گئے ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میڈیا کے سامنے کچھ نہ کہہ نہ اور نہ دیت کی رقم تیس کروڑ پر ادا کی گئی ہے جو کہ حکومت پاکستان نے ادا کی مزید لکھتا ہے کہ میری رہائی میں صدر پاکستان آسف زرداری امریکہ میں پاکستانی صفیر حسین حکانی اور نواز شریف نے برپور کی دار ادا کیا تھا ریمنٹ ایویس نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان میں صرف جماعت اسلامی میرے خلاف مزہرے کر رہی تھی حکومت سے بار بار میری صدا کا مطالبہ کر رہی تھی لیکن جو یہ طریق طول مانت پڑھ لی مجھے فوری طور پر نکال دیا گیا اور پھر یوں ریمنٹ ایویس امریکہ واپس پہنچ گیا ہے لیکن آج یہ کتاب لکھر ہمارے قومی دفاع کے ادارے دالتوں اور سیاستدانوں کا جنازہ نکالا گیا آخر میں مجھے پچھلے دروازے سے بیار نکالا گیا اور جلدی سے ائرپورٹ پہنچا گیا مجھے خاصوصی تیارے کے ذریعے امریکہ پہنچا دیا گیا ناظرین آپ جنرل پاشا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے کمنٹ کے اندر ضرور بتانا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا